کتابوں سے گیان لینا ایک بات ہے اور اس گیان کو جینا بلکل ہی الگ بات ہے جب تم کسی گروہ سے سہمتی رکھتے ہو تو یہ کیول تمہارے گیان کو بڑھا رہا ہے کسی کی وچار دھارہ تمہیں پسند ہے کسی سے تم سہمت ہو یہ تمہیں نہیں بدلے گا یہ کیول تمہارے گیان تمہاری انفرمیشن کو بڑھاتا ہے گروہ کی شبدوں کو اکٹھا کر لینا گیان کی طرف بہت آسان ہے اس میں کچھ بھی نہیں بدلتا بلکہ اس میں تمہارے انکار کو چار چان لگ جاتے ہیں لیکن گروہ کی گیان کو جینا بلکل اور بات ہے یہ تمہارے جیون کو تہس نہس کر دے گا تمہارے انکار کو نشت کر دے گا تمہیں پوری طرح سے بدل دے گا جیون ایک نئے آیام میں پرویش کر جاتا ہے جب تم گروہ سے جڑتے ہو پڑھتے سمیں تم مالک ہو کتاب تمہاری گلام ہے جب بند کرنا چاہو بند کر دو کتاب زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی اور اس کی جو بھی تم ویاکھا کرنا چاہو کر سکتے ہو تمہیں سوطنترتہ ہے کتاب تمہاری انٹرپیٹیشن کو سدھار نہیں سکتی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہو جب مرضی پاؤس کر لو اور اپنی پسند کی ویاکھا کر لو اور یہی تم کر رہے ہوتے ہو تم میں سے ادکتم لوگ بس گیان یا کہیں انفومیشن اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں شاید ہی تم میں سے کوئی دوسرے چرن میں پرویش کرے گا جو اس گیان کو اپنے جیون میں اتارے گا جو گروہ کے ساتھ سمبند بنائے گا جو اپنے اہنکار کو دعاو پر لگائے گا واسطب میں جو ہو رہا ہے بھئی یہ کہ تم گروہ کے سندیش سے سہمت نہیں بلکہ تم واسطب میں اس بات سے سہمت ہو کہ جو کچھ بھی تم سوچ رہے ہو یا تمہاری دھارنا ہے وہ گروہ کے سندیش سے میل کھاتی ہے لیکن یہ سامت جس سے تمہارے اور گروہ کے بیچ نہیں ہے تم اس پرکرن میں اپنے اہنکار کو ہی سمرتن کر رہے ہو کتاب کے ساتھ یا یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ تم یہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہو تم ان حصوں کو بھول سکتے ہو جن سے تم سہمت نہیں یا تم انہیں اس طرح ویاکت کر سکتے ہو کہ وہ تم سے سہمت ہونے لگتے ہیں کہ وہ تم سے میل کھانے لگے اصلی گروہ کے ساتھ ہونے کی ہمت دکھاؤ ایک جیود گائیڈ کے ساتھ جوڑنے کا ساحس کرو کیونکہ اس کے سامنے تمہاری ایک نہیں چلے گی تمہیں اس کے کہے اپنے جیون کو پریورتت کرنا ہوگا یہ مارک پریم اور سمرپن کا ہے اور اس سے بھی زیادہ اپنے اہنکار سے مقتی کا پڑا